موسیقی اسلام علیکم اس میں دلویز یمی فوڈ وی دل میں آج بن رہی ہے بہت دلیشیس سے مولی کے پراتھے بہت مزے کے بنتے ہیں موسیقی سب کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پراتھے پھٹ جاتے ہیں کرسپی نہیں بنتے تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے پراتھے پھٹیں گے بھی نہیں کرسپی بھی بنیں گے اور بہت امیزنگ بنیں گے چلیں جی آپ نے ریسپی کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے اوکے جی میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک باول ٹھیک ہے یہاں میں اس کے اندر دو کپ آٹا شامل کروں گی ٹھیک ہے آپ وائٹ آٹا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی تو یہ جو ہے میں نے یہاں پہ چکی کا آٹا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ون ٹی سپون اوائل شامل کروں گی اوائل سے روٹیاں بہت سوفٹ بنتی ہیں ٹھیک ہے اور بہت خستہ بنتی ہیں اور ہاپ ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کروں گی ٹھیک ہے اوکے اب ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے جی اب ہم نے ہلکے ہاتھوں سے پانی ڈالنا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو پتلا کریں ڈوہ آپ نے نہ اتنی نرم بنانی نہ اتنی سخت بنانی بلکل نورمل سی آپ نے ڈوہ بنانی ہم اس کو تب تک جو ہے اس طرح میش کریں گے جب تک یہ سارا خوشکاٹا اس اپنے ساتھ جذب نہ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اس کو لائٹ لائٹ سا اس طرح سے کر کے ہم اس کو گون دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی جو ہے کلر اس کا آ چکا ہے کتنا اچھا یہ لگ رہا اور بہت اچھا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اتنا ملائم اور بلکل اپنی جگہ بھی آ گیا اب میں اس کو تھوڑا سا مزید گون دوں گی اور پھر اس کی ڈوہ بنا کے میں ٹھیک ہے اس کی ڈوہ بنا دوں گی ٹھیک ہے اوکے جی اب میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا شیپ میں آ گیا اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی ٹھیک ہو گیا اوکے دوسری طرف میں نے یہاں پہ مولیاں جو ہے کدو کچھ کر لی ٹھیک ہے اور جو ہے میں نے ان کو ان کا پانی نکال لی تھا یہ کچھ سپائسز ہیں جو میں نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں پانی میں نے ان کا خوش کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ کو تو یہ پروسس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہو گیا اوکے جی فرسٹ میں میں نے یہاں پہ بھری کٹا ہرا دھنیا لیا ہے میں نے اس کے اندر یہ شامل کروں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر زیادہ چیزیں شامل نہیں کرنی یہ چیزیں انف ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے دوست تین عدد میں نے یہاں پہ سبز مرچیں لی ہیں وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی اب ہم چلتے ہیں سپائسز کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے سکہ دھنیا لیا ہے جو کہ میں ثابت ہی اس کے اندر شامل کروں گی ٹھیک ہے ہاف تی سپون میں اس کے اندر دڑا مرچ شامل کروں گی ہون تی سپون میں اس کے اندر لال مرچ پاورڈر شامل کروں گی اب ہاف تی سپون میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی اوکے جی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ یہ آپس میں بلکل اچھی طرح سے اس کے جو مسالے ہیں وہ مکس ہو جائیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کتنا اچھی طرح سے مکس ہو چکا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پہن لیا میں اوائل کچھ بھی نہیں شامل کروں گی میں نے اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا میں اس کے اندر شامل کروں گی اس کے اندر ڈالوں گی اس کا پانی خوش کرنے کے لئے دیکھیں مولیاں ایک ایسی چیز ہے سبزی ہے جو کہ جو اتنا چاہتے بھی اس کے لئے پانی چھوڑ دیتی ہیں ٹھیک ہے جتنا مرضی ہم اس کا پانی نکال لیں تو یہ پروسس سے خوشک ہو جائیں گے روٹی بھی نہیں پھٹے گی موسٹی لڑکیوں کی اسی وجہ سے روٹیاں پھٹ جاتی ہیں کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر اوائل کچھ بھی نہیں ڈالا تو ہم اس کو ہلکا سا اس کا پانی خوش کر لیں گے اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے واپس ہم اسی کے اندر اس کو نکال لیں گے تھوڑی در کے لئے اس کو چھوڑی دو پیڑوں سے روٹی بہت اچھی بناتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایک پیڑے سے ہی بنا لیتے ہیں لیکن وہ اپنا ہے اس سا پروسس سے بنائیں گے بہت اچھی بنائیں گے روٹی گول بھی بنائیں گے اور پتلی بھی بنائیں گے کرسپی خستہ سارے قوالیٹی زائیں گی ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے دو گول گول پیڑے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو خشکے کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح سے دونوں کی اسی طرح شیپ کر کے ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے دونوں گھوٹوں کی مدد سے ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ ان کی جو سائیڈیں ہیں وہ بریق ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم یہاں پہ ان کو بے لیں گی ٹھیک ہو گیا اور اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں گے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بھی کیا کہ نہیں ہم کرے تو یہ سارا اس کو جو مٹیریل پاہر نکل آئے گا ٹھیک ہو گا اس بات کا آپ نے بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ بھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بالکل ایڈجسٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ میں دوے پہ جو ہے گھی ڈال کے ڈالوں گی ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو ہم اویلی کر لیں گے اوکی اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے گرم میں نے پہلے ہونے کے لئے تبا رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی اچھی گول سی ہمارا روٹی بنی ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا سیک لگے گا تو پھر ہم اس کو پلٹیں گے یہ لیں اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جی یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بننے کو آ گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کریں گے تو بہت کرسپی بنے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا پراتھا بنا ہے دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ٹھیک ہے آپ لوگ اگر ریسیپی پسند ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی